اسلام علیکم میں نے پی ٹی آئی کا میں ایک ورکر ہوں میرا نام بجاش نیازی ہے ٹرانسپورٹ کا میں کام کرتا ہوں تو آج میرے اوفیز آئے ہیں آ کر میرا اوفیز بان کر گئے ہیں بسیں بان کر گئے ہیں میرا کیش والا اوفیز تھا وہاں پر دعویٰ بھول دی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں سے پیسے اٹھا کر لے گئے ہیں سو سے ڈیڑھ سو پلیس والے ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سو سے ڈیڑھ سو پلیس والے ہیں ٹرانسپورٹ ہاؤسے ایک آدمی ہے اقبال نامی جو ہمیشہ جب یہ کرپٹ لوگوں کی آتی ہے گورنمنٹ وہ آتا ہے ہمارے اڈے پر پلیس لے کر وہ آتا ہے انتظامیاں کے ساتھ اس کے ساتھ سے کوئی نہیں چیک کرتا اربوں روپے کے ساتھ سے ہیں اس کے اس کا عددہ کے سور میں کے ستمے گریڈ کا ہے وہ اور آتا ہے آکر اڈے سیل کر جاتا ہے کاروبار ٹرانسپورٹ سیل کر جاتا ہے اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں پچھلی بار میں نے چھوڑ دیا تھا آپ کو اس بار ہم نہیں چھوڑیں گے صبح آپ کے ساتھ ہائی کورٹ بات ہوگی میرے پاس ہائی کورٹ کا سٹے ہے آپ کیسے میرا کاروبار بان کر سکتی ہیں ادھر کوٹے نہیں ہیں یہ پاکستان ہے ہائی کورٹ کا سٹے ہے کوئی چھوٹی کوٹوں کا نہیں ہے جس کو آپ لوگ نہیں مانتے آپ ہائی کورٹ کو نہیں مان رہے ہائی کورٹ کا سٹے آپ نہیں مان رہے یہ کہاں کا انصاف ہے میں اپنے اعلیٰ ادریہ سے بھی پوچھتا ہوں میں پاکستانی عوام سے بھی پوچھتا ہوں میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ نے کس طرح ہمارا اوفیس بن کی ہے کس طرح آگر آپ بسیں بن کی ہیں میرے کیش والے اوفیس توڑ کر اندر گھس گئے ہیں اب مجھے خون آ رہے ہیں میں شہر سے باہر ہوں میں لہور پہنچ رہا ہوں میں نے صبح ہائی کورٹ جانا ہے میں نے انصاف لینا ہے کہ ہائی کورٹ کیوں نہیں ہمیں انصاف دے رہی میرا کیا جرم ہے میں پیٹی ای کبر کروں میں لیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں لیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں گوالمنڈی ہلکے سے میں ایک لیکشن لڑنا میرا حق نہیں میں لیکشن نہیں لڑ سکتا ہوں کیوں نہیں لڑ سکتا ہوں میں لیکشن میں پاکستانی ہوں کتنا ان کا حق ہے لیکشن لڑنا اتنا میرا بھی حق ہے لیکشن لڑنا تو اگر میں نے ٹکٹ پلائی کی ہے یا میں نے کاغلات جمع کروائے ہیں اسکیورٹی بھی میری کلیئر ہو چکی ہے اس کے باوجود ان کا آپ دیکھیں کبھی میرے گھر پلیس چلی جاتی ہے وہاں جو حرکت کی ہے وہ بھی مجھے پتہ نہیں لگ رہا اس کے بعد میرے بچوں کے فون باندھیں اوفیز ہے عملے فون کر رہے ہیں آ کر اڈے کو باندھ کر رہے ہیں وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ میں ابھی شیئر کرتا ہوں میرے پاس آگئی ہے تو مجھے بڑے دھوک کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں میں اس ملک میں رہ رہا ہوں پچیس مئی کو بھی آپ میرا گھر لوٹ کر لے گئے سٹڈ تک اٹھا کر لے گئے پیسے لے گئے میں نے کلیم پھر بھی کم کیا اب میرے اوفیز آئے اس ٹیم اوفیز سے میرے کیشئر سے پیسے لے گئے سے پچیس مئی کو آج پھر آپ نے پچیس مئی بنا دیئے آج پھر رات کو دو بجے دیڑ بجے آپ دھاوہ بھو رہے ہیں دیڑ سو پلیس والے اس طرح کسی ڈیشت گھر کے گھر آپ جا رہے ہیں میں آپ کو ڈیشت گھر لگتا ہوں شکل سے مجھے بتائیں میں پاکستانیوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے آپ بتائیں پاکستان والوں میں ڈیشت گھر لگتا ہوں میں اگر نوروں امران خان کا میں رہوں گا میرے دل میں بستا ہے امران خان میری جان میں بستا ہے اس کے لیے میں مقابلہ کروں گا آپ کا آپ اس طرح کی حرکتیں کر کر آپ سمجھ رہے ہیں در آ رہے ہیں ہمیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں میں بتا دوں آپ کو میں آ رہا ہوں لیکشن لڑنے گوال منڈی سے حمدہ صاحب آپ کے سامنے لیکشن لڑوں گا آپ نے پہلے میرے چار دواری جوان بچیوں میں پلیس مسیڑی تھی آپ نے آپ شاید بھور رہے ہیں کسی کی چار دواری پھنگانہ اخلاقی بھی جرم ہے اور قنونی بھی جرم ہے کچھ سوچیں مت ایسا کریں یہ جرم مت کریں پاکستانیوں کو حق دیں ہمیں لیکشن لڑنے دیں مران خان کا لور ہونا کوئی جرم نہیں ہے میں پی ٹی اے کے برکر ہو مجھے فخر ہے آپ میرا رزق نہیں بان کر سکتے رزق اللہ دینے والا ہے مجھے پہلے بھی میرا رب رزق دے رہا تھا آپ جب سے آئے ہیں ویسے کاروبار ڈیڈ ہیں آپ مجھے مجبور مت کریں میں اپنی ساری ٹرانسپورٹ اٹھا کر مہار روڈ کے اوپر کھڑی کر دوں آپ کیوں اس لیور پر چلے گئے ہیں کسی کے روزگار بان کرنے آپ سمجھ رہے ہیں ہم ڈار جائیں گے ہم ڈننے والے نہیں ہیں ہم بالکل سٹینڈ اپ کھڑے ہیں مران خان کے ساتھ میری ذات بھی سٹینڈ اپ کھڑی ہے میرا خاندان بھی سٹینڈ اپ کھڑا ہے مران خان کے ساتھ کھڑا کھڑا رہے گا میں آپ کو بتا دوں آپ چاہے ہمیں جیلوں میں پھینکیں اور ریٹے کرنیاں کریں کریں کاروبار باندھ اللہ تو بیٹھا ہے میرا انصاف کرے گا اللہ انصاف دینے والا ہے اللہ بھی آپ نے میرے قائل کا گھاس توڑا ہے اس سے پہلے مارے گاہ ٹوڑتے رہے ہم صبر کرتے رہے ہیں آج آپ کاروباروں پر اٹیک کر رہے ہیں پہلے بھی آپ نے اسی طرح کاروبار میرا باندھ کیا مجھے تھریڈ کیا کیا کر سکے تھے ادھر ہی کھڑاؤ پی ٹی ای میں پھر کھڑاؤ تریخ انصاف میں کھڑا رہوں گا مران خان کے سنگ کھڑا رہوں گا ہزاروں بندے زمان پا رکے باہر بیٹھے ہیں وہاں تھاک چکے ہیں تو اب آپ پھر ہر بندے کے گھر چھاپے ڈار رہے ہیں یہ کوئی باشیت ہے یہ کوئی جھرم ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کاغذ جمع کر رہے ہیں آپ اس کے کاروبار باندھ کر دیتی ہیں یہ فیصلہ راب کرنے والا ہے میرے راب نے فیصلہ کرنا ہے اس حرکتوں سے ہم پیچھے اٹھنے والے نہیں ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اگر مجھے میری پالٹی نے وان فور سکس میں ٹکڑ دی تو میں آپ کے سامنے لیکشن میں کھڑا ہوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ لیکشن کیا ہوتا ہے عوام عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان کو وون ڈالنے باہر نکلنا ہے عوام نے اور آپ کو ہار نظر آ رہی ہے تو آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں آپ کو ہار نظر آ رہی ہے آپ ہارے ہوئے کھلا رہی ہیں آپ کے کچھ نہیں رہا آپ کو پھر میں بتا رہا ہوں عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں نکلیں بہر روڈوں پر آئیں دیکھیں عوام کیا کرتی ہے آپ کے ساتھ یہ پاکستانی عوام ہیں جاک چکی ہے پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ روزگار بان کرنے والی حکتیں چھوڑیں میرے پر ہائی کورٹ کا سٹی ہے یہ آپ نے ہائی کورٹ کی ناکھنپانی کیلئے ہیں میں نے کھول لگ رہیں گے آپ آپ کمونی کورٹ کو جان نہیں کر سکتے جب تک ہائی کورٹ سے آرڈر نہیں آتے آپ کو میں سٹی دکھاؤں گا صبح یہ اقبال نامی بندہ آتا ہے اس کو بھی میں بتاؤں گا ہائی کورٹ میں ہم ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایسے آپ رزق بان کر دیتی ہیں پاکستانیوں کا یہ کوئی پاکستان ہے پھر کہہ رہا ہوں یہ پاکستان ہے ڈالتیں بیٹھیں انصاف دیں گے والی دیں گے ڈالتیں انصاف اوپر بھی بیٹھیں دو وہ انصاف کریں گے میرا اللہ بیٹھا اوپر انشاءاللہ انصاف کرے گا انشاءاللہ اللہ انصاف کرے گا اور اگر میری پارٹی نے مجھے ٹکٹ دی وان فور سکس سے دی تو آپ کے سامنے میں الیکشن لڑوں گا دوسرا وان فائم نائن والے نے کوئی میں پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ وہ بھی تیار ہو جائے اگر وہاں سے بھی ٹکٹ دیں اس کے سامنے بھی لڑوں گا لیکن آپ کے سامنے میری خواہش ہے وان فور سکس سے آپ کے خلاف الیکشن میں لڑوں گا میں آپ کو بتا دوں میری پارٹی پی ٹی آئی نے مجھے ٹکٹ دی تو آپ کے سامنے میں الیکشن لڑوں گا آپ کو بتاؤں گا کسی کے چار دواری کیسے کمانتے ہیں کسی کے دروازے کیسے توٹتے ہیں کسی کے چار دواری بے پرددی کیسے کرتی ہیں آپ کو پاکستانی وونٹ کے ثروب بتاؤں گا عوام وونٹ دے گی جب امران خان کو کھپے لگائی گی آپ کے پھر پتہ چلے گا ابھی آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا لیکشن لڑیں اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو لیکشن لڑیں آ کر میں پھر کہہ رہا ہوں اخلاقی جرت کریں اس طرح نہ کریں آگر اگلے کاروبار بن کر دیں کیا کر لیں گے کاروبار بن کر کر نقصان کریں گے آپ کی گورنمنٹ میں ویسے ہم نقصان میں جا رہے ہیں ویسے ہم تنگ ہیں اکونمی آپ نے تباہ کر دیئے تو تھوڑا سوچیں آپ کا شکریہ اور پاکستانی عوام کے سامنے میں اپنا کیس رکھ رہا ہوں آپ بھی سوچیں کہ یہ کیا کر رہی ہیں جو ابھی بھی چند لوگ ان کے ساتھ رہے ہیں وہ بھی سوچیں کہ یہ ہمیشہ پاکستان کو اسی طرح ہم لوگوں کو دبا کے سیاست کرتے رہے ہیں الیکشن لڑتے رہے ہیں اب وقت ختم ہو گیا اب عمران خان آگے تو الیکشن لڑیں آئیں مقابلے میں پھر کہہ رہا ہوں میری پارٹی نے ٹکٹ دی طریقہ انصاف نے آپ کے سامنے میں الیکشن لڑوں گا میری دل کی خواہش ہے آپ کا یہ کیس پاکستانیوں کی میں دالت میں رکھ رہا ہوں صبح ہائی کور بھی جاؤں گا آپ لوگوں نے ہمیں انصاف دینا ہے آپ کا بہت شکریہ